بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزارات مٹھی بند کر کر تیتیس مرتبہ یہ الفاظ پر لیں اگر مٹھی کھولنے کے بعد محبوب آپ سے رابطہ نہ کرے تو مجھے پکر لیجئے گا جی ہاں میرے دوستو اگر آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہو گیا ہے آپ اس کی منتیں کر کر کے اس کو منا منا کر تھک گئے ہیں آپ کو وہ فون نہیں کر رہا نہ آپ کا فون اٹھا رہا ہے تو آپ تیتیس مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے اس عمل کو پر لیں انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کے محبوب کے سیدھا دل و دماغ پر اثر کرے گا وہ شخص جو آپ کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتا انشاءاللہ وہ خود آپ سے بات کرے گا آپ کو فون کرے گا اور وہ کوشش یہی کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا آپ کے ساتھ رابطہ بحال ہو جائے اگر آپ اس سے بات نہیں کریں گے تو اس کا حال پاغنوں کی طرح ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ اس عمل کے بعد اگر آپ سے بات نہ ہو سکے تو وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے اسی لیے اس عمل کو کرنے کے بعد جب آپ کے محبوب کی آپ کو کال آئے تو آپ پر بھی یہ لازم ہے کہ آپ اس سے اچھی طرح بات کریں پیارے دوستو جو شخص سخت دل ہو جاتا ہے مغرور ہو جاتا ہے پھر اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس نے جس انسان کا دل دکھایا ہے وہ اس سے معافی مانگے اپنی غلطیوں پر پچھتائے اور آئندہ ایسی غلطی کرنے سے گریز کرے پیارے دوستو بڑا ہی آسان ترین عمل ہے رات کے وقت اس عمل کو کیا جائے گا اور عمل کی شرط یہ ہے کہ بابوضو ہو کر اور اس شخص کا تصور کرتے ہوئے ہی اس عمل کو کرنا ہے آپ نے اپنی مٹھی کو بند کرنے سے پہلے یہ تصور کرنا ہے کہ جیسے میں اپنی مٹھی کو بند کروں گا وہ شخص میری مٹھی میں آ جائے گا اسی طرح آپ نے اپنی مٹھی کو پہلے نرمی سے بند کرنا ہے اور پھر آپ نے تیتیس بار یا اللہ یا قابضو حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اپنی مٹھی کو زور سے بند کرتے جائیں گے اور آپ یہ تصور کرتے جائیں گے کہ جیسے جیسے آپ کی گنتی مکمل ہو رہی ہے آپ کی مٹھی سخت ہو رہی ہے وہ شخص آپ کے قبضے میں آپ کی مٹھی میں آتا جا رہا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ محبوب ضرور آپ سے رابطہ کرے گا اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ آپ سے محبت کرتا رہے گا اور کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر جانے کے بارے میں وہ سوچے گا بھی نہیں پیارے دوستو عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ